ہر غرض سب سے پہلی جو بات کی ہے خدا کی حمد و سنہ کی ہے اور خدا کی بات کی ہے اس کے بعد جو دوسری بات جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ امیر المومنین امال متقین سرکار علی علیہ السلام کی بات کی ہے ایک یہ عید منائی کیوں جاتی ہے اور ایک اس کو بقاعدہ عید کا نام کب دیا گیا کہ یہ سب سے بڑی عید ہے یہ عید الاکبر ہے اور اس پہ خوشی منانی چاہیے اور حرفہ کے دل عظیم خطبہ اپنے ارشاد فرمایا تو وہاں تک لوگوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے مولا کہنات کے حواجے سے جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے جب حضرت علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے تو رسول اللہ نے سخت نعراضی کا اظہار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّ وَنَا مِنْهُ علی کے بارے میں بات کرتے ہو علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے تھا ان لغیوی معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے اگرچہ حضرت علیہ السلام کی ولایت کا اعلان دعوت الزلحشیرہ میں ہی گر دیا گیا ہے فرمایا کہ اگر یہاں خلافت کا اعلان ہوتا تو مولا کائنات سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنا حق جو ہے بزرگ بازو وصول کرے اور ربو بھی ایسی مولا کے معنی رب کے میں بھی آتا ہے رب کے میں بھی آتا ہے یہ کہنا کہ جس جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جس معنی میں میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ منکن تو مولا تباتر کے ساتھ نہیں ہے تباتر کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے لفظ مولا کے معاینی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے معلوم پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمع بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام تعریف خدا بزرگ پر تر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے درود لا محدود محبوب رب البدود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے آل پاک آپ کے جانسار انسان اور اصحاب بر زانبان آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا ناچیز محمد وحسربانی ایک بہتین عنوان کے ساتھ عید کیا ہوتی ہے عید کا تصور کیا ہے اور یہ جو اٹھارہ زلحد سے منصوب عید غدیر ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے غدیر کیسے کہتے ہیں غدیر کا واقعہ کیا ہے کن احباب کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کن معنوں میں ہے اس کو خوشی کا دن ہی لیا جائے گا خوشی کا انداز کیا ہوگا خوشی کو ایک خیال سے عمل میں کیسے اتارا جائے گا اس کے ناقد کیا اعتراض رکھتے ہیں اور اس کے اعتراف میں اس کے معافقت میں کیا دلائل ہو سکتے ہیں آج کے مسلمانوں کے لیے یہ دن کتنا اہم دن ہے اس پر بات کرنے کا خواہش من دوں پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں تشریف فرمائیں امدہ گفتگو فرماتے ہیں اور جب بھی دیکھا ہے ان کو نفاست والے انداز سے دیکھا ہے شائستگی والے رویے سے پیش آتے ہوئے دیکھا ہے علامہ شبیر لسن طاہری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان جب بھی گفتگو فرماتے ہیں مدلل انداز سے محقق ہیں اور بہتی کامل نظریہ ان کا ہوتا ہے ہمیشہ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں پورا اعتماد نظر آتا ہے مفتی عبدالقادر ہزاروی اسلام علیکم ورحمت اللہ علامہ شبیر آپ کی طرف آتا ہوں ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے اس دن کی میں جاننا چاہتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے غدیر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے غدیر میں ہوا کیا تھا اور پھر اس کو ایک اہمیت کیوں حاصل اسلام جی یہ واقعہ اصل میں یوں ہے کہ حجرت کے بعد پیغمبر گرامی نے اپنی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے اور وہ سن دس ہجری میں کیا ہے اور جب پیغمبر گرامی نے اچھا چکے مکہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اب الحمدللہ اسلام کا پیغام کافی دور تک جا چکا تھا اور پیغمبر گرامی نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اس مرتبہ ہم حج کریں گے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر گرامی کے ساتھ حج کے لئے تیار اور احمادہ ہوئی اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسے کے حج بجالانے کا موقع مل رہا تھا اور یہ وہ حج تھا کہ جس حج میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں نے پیغمبر گرامی کو مناسے کے حج اور ارکان حق حج بجالاتے ہوئے اپنی نگاہوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سفر پچیز اقادہ کو مدینہ سے شروع ہوا چار زلحج کو مکہ میں پہنچے ہیں مناسے کے حج بجالانے کے بعد چودہ زلحج کو واپسی ہوئی ہے مکہ سے واپس جاتے ہوئے جوفہ ایک مقام ہے کہ جہاں سے مصر، عراق اور دیگر بلاد کے راستے الگ ہوتے ہیں تو تقریباً زیادہ تر حاجی جو ہیں جب وہ ارکان حج بجالانے کے بعد باہر نکلتے تھے تو اس جگہ تک ساتھ آتے تھے جب یہاں تک پہنچے اور یہ تاریخ اٹھارہ زلحج کی ہو چکی تھی اٹھارہ زلحج سن دس ہجری کی یہ تاریخ تھی یعنی حج کو آٹھ دن سات دن گزر گئے تھے جی بالکل تقریباً ایک ہفتہ حج کو گزر چکا تھا اور اٹھارہ زلحج کو اس مقام پر پہنچے ہیں جوفہ کے قریب یہ مقام ہے اور اس جوفہ سے قریب ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں غدیر خم اس تالاب کا نام ہے تو اس جگہ پر یہ آیت نادل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم نادل کیا یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر سٹھ سٹھ ہے اس میں یہ حکم آیا کہ یا ایوہ الرسول و اے رسول بلغ پہنچا دیجئے عمر کا سیغہ ہے کہ آپ پہنچا دیجئے ما انزلہ جو کچھ نادل کیا گیا ہے آپ کی طرف ما انزلہ علیکم رب کعب کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو کچھ نادل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے یہ حکم آیا اچھے اس حکم میں تعقید بھی تھی تو سرکار رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جو آگے بڑھ چکے تھے حکم دیا کہ ان سب کو واپس بلائے جائے اور پالانوں کا ایک ممبر بنوایا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا میں خلاصہ کر رہا ہوں ورنہ تو یہ بہت لمبی داستان ہے اور واقعے میں بہت تفصیل ہے جن کو میں نے چھوڑ دیا وقت کی کمی کی وجہ سے چونکہ پرگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ورنہ تو صرف خطبہ جو غدیر کا ہے اس پر دس پرگرام ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ جو خطبہ ہے جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں اسلام کے معارف اسلام کے حقائق اسلام کی تعلیمات گزشتہ و آئندہ کے بارے میں نسائے ساری چیزوں کو بیان کی ہے لیکن اس خطبہ غدیر میں دو مرکزی چیزیں تھیں جو پہلی بات تھی وہ سب سے زیادہ توحید کی تھی سب سے زیادہ جو بات کی ہے رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں وہ اللہ کی بات کی ہے خدا کی وحدانیت کی بات کی ہے خدا کی ربوبیت کی معبودیت کی یکتائی کی اہدیت کی سمدیت کی ازادیت کی عبدیت کی سرمدیت کی پروردگاری عالم کا ایک مکمل اور کامل تعارف پیش کیا ہے کہ وہی خالق ہے مالک ہے معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی لائقی عبادت نہیں لائقی بندگی نہیں وہ یکتہ ہے ذات میں صفات میں اور غرض سب سے پہلی جو بات کی ہے خدا کی حمد و سنہ کی ہے اور خدا کی بات کی ہے اس کے بعد جو دوسری بات جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ امیر المومنین مولا متقین سرکار علی علیہ السلام کی بات کی ہے اس کے بعد مولا علیہ السلام کی اس خطبے میں یعنی جو جتنی چیزیں بھی بیان کی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کی ہے اللہ کی بات کے بات وہ امیر المومنین کی بات ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی بات ہے ان کی امامت کی بات ہے ان کی عظمت کو بیان کیا ان کی فضیلت کو بیان کیا ان کے محاسن کو بیان کیا ان کے مناقب عظمتوں کو فضیلتوں کو اور پھر ایک اعلان فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اس سے پہلے اقرار لے لیا کہ کیا میں تم سب کی سارے مسلمانوں سے کہ تم سب کی جانوں پر تمہارے نفسوں پر تمہارے نفوس پر اور تمہاری مالوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں جی اسے قرآن کے اولا بتصرف جی تو وہ سب نے اقرار کیا کہ جی آپ کو ہمارے جان و مال پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف حاصل ہے اور یہ اقرار لینے کے بعد کہا کہ پھر دیکھو جس جس کا میں اولا بتصرف جس جس کا میں حاکم ہوں اب اس اس کا علی حاکم من کنتو مولا فاہد علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا یہ اعلان کیا اور اس کے بعد پیغمبر اقرام نے حکم فرمایا کہ اب ایک خیمہ علی کے لیے نصب کر دیا جائے اور علی کو اس خیمے میں بٹھا دیا جائے تو جناب امیر الممنین کو وہاں بٹھا دیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ علی علیہ السلام کی بیعت کریں تو مسلمانوں نے اس وقت جتنے کلمہ گو تھے انہوں نے جناب امیر الممنین کی بیعت کی اور مسلمانوں نے جناب امیر الممنین کو امیر الممنین اور مومنین کا مولا ہونے پر مبارک بات بھی پشکی اور سب سے زیادہ ذکر ہے کتابوں میں اس مبارک بات کا حضرت عمر کی حوالے سے بہت بلند دعویٰ سے حضرت عمر نے جو ہے وہ امیر الممنین کو بہت باواد بلند کہا کہ یا علیہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں یہ مبارک بادی سب نے دی ہے یہ مبارک بادی اس وقت کا جو مجمع ہے اس کے متعلق اگرچہ روایات میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے تقریباً ایک لاکھ بی سزار ایک لاکھ چوبی سزار بھی بیان کیا گیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ تو تقریباً سب نہیں بیان کیا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد تھے اور یہ صحابہ اکرام تھے یہ پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والے تھے اس مجمع کے اندر جناب امیر الممنین حضرت علیہ علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا اور اپنے بعد علیہ علیہ السلام کو مومنین کا مولا بنایا گیا اور ان کے مولایت کا اعلان کیا یہ وہ خوشی تھی جس کو آج تک مومنین مناتے ہیں اسی کو عید غدیر کہا جاتا ہے یعنی جناب امیر الممنین حضرت علیہ السلام کی اعلان ولایت اور ان کے اعلان امامت پر خوشی بنانا ان کو اپنا مولا دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنا اور ان کے یعنی گویا کہ ان کی تاج پوشی کا جشن ہے ٹھیک ہے نا امیر الممنین حضرت علیہ علیہ السلام کی تاج پوشی کا جشن ہے اگرچہ حضرت علیہ السلام کی ولایت کا اعلان دعوت از الاشیرہ میں ہی کر دیا گیا تھا پہلی جو اسلام کی پہلی دعوت ہے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے تو اس میں ہی جو خدوہ تھا اشیر کا اس میں بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے توحید کی بات ہے پھر اپنے نبوت رسالت کی بات ہے اور پھر کہا کہ تم میں سے ہے کوئی جو میری مدد کرے تو حضرت علیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یہ تین مرتبہ علی کو بٹھا کر بٹھایا گیا کہ کوئی اور اگر کھڑا ہونا چاہے تو پھر تیسری مرتبہ جب مولا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مددگار ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں میرے وسی ہیں میرے خلیفہ ہیں میرے جانشین ہیں اور اللہ کے ولی ہیں دعوت از الاشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اور پھر یہ دعوت غدیر یعنی دس اٹھارہ دلحج دس ہجری اور وہ دعوت از الاشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے اور یہ باقاعدہ اسلام کا وہ سب سے بڑا مجمع جو یعنی ایک طرح سے سمجھے کہ آخری بڑا اجتماع ہے جس سے رسول اللہ نے خطاب فرمایا غدیر میں اس کے بعد تو دو مہینے کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے اٹھائیس سفر کو چلے گئے ہیں گیارہ ہجری اٹھائیس سفر میں یا ہمارے بھائیوں کی روایات کے مطلب بارہ ربی الول تو کوئی دنا فرق اس میں نہیں ہے زلحج آخری مہینہ ہوتا ہے محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے تو دو ڈھائی مہینے کے بعد تو رسول اللہ نے پردہ فرمایا ویسال فرمایا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یعنی یہ اس اعلانِ ولایت کے بعد پھر وہ اکمالِ دین کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی اس کے آگے پیچھے اور بھی ہے لیکن آپ کے پرگراموں کی وقت اور دو پرگرام آپ نے ریکارڈ کرنے اگر حضرت نے میں چاہتا ہوں ان کو بھی موقع ملے اور یہ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ دن ہے اٹھانہ دلحج کا دن جس کی بنیادی وجہ وہ مولا علی علیہ السلام کا جو اعلانِ ولایت کیا گیا اور صحابہ کرام نے یہ خوشی منائی خوشی کے موقع پر ہی مبارک بات دی جاتی ہے تو صحابہ کرام نے مبارک بات دی حضرت عمر نے مبارک بات دی اور وہی مبارک بات ہم بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں یعنی یہ مبارک بات دینا یہ حکم رسول کی تعمیل ہے اور اس سنت صحابہ پر عمل ہے یہ صحابہ کرام نے مبارک بات دی ہے اٹھانہ دلحج کو خوشی منانا اور یہ خوشی ویسے تو ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ عید ہے اور اس کے حوالے سے مفاتح الجنان میں شیخ المحدثین شیخ اباس کمی نے لکھا ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایت لی ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے یہ عید الاکبر ہے اور اس پہ خوشی منانی چاہیے اور اس کے عامال بھی ہیں جس طرح عید کا غسل کرنا چاہیے امدہ اور اچھا لباس پہننا چاہیے یہ دن دعاوں کے قبولیت کا دن ہے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے اس دن کے روزے کا ثواب ساٹھ سال کے روزے کے برابر ہے تو بہت زیادہ اس دن کی مخصوص دعائیں بھی ہیں وہ پڑھنی چاہیے یعنی یہ دن عبادت میں گزرنا چاہیے یہ دن دعا و مناجات میں گزرنا چاہیے روزے کے ساتھ اچھا لباس صدقہ و خیرات کرنا چاہیے مومنین کی مدد کرنی چاہیے مستضف غریب محتاج لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یہ اس دن کے حوالے سے روایات میں آیا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا ہے اس پہ آپ کی میں نے کئی مرتبہ آرہ حاصل فرمی کی ہیں اور مجھے اس پہ خوشی ہے کہ آپ نے اس پہ مفصل گفتگو فرمائی ہے ہم اس آنگل سے آتے ہیں جو پشلی گفتگو ہماری ایک دفعہ رہی اور مجھے یاد ہے کہ دیگر لوگوں نے بھی ایک زاویہ یہ پریزنٹ کیا گیا کہ حضرت علی کرم علا وجو کے حوالے سے یمن کی شکایات آئیں اور اس شکایات کی نفی کے لیے حضور نے اپنے غم و غصے اور اس کے رد کے لیے جو اظہار فرمایا یہ اس کا احتمام تھا اس میں کس حد تک وزن ہے اور اس بات کو اتنے بڑے مجمع میں پیش کرنا یہ کس حد تک حقیقت سے جڑی ہوئی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ صدق اللہ مولانا العظیم صل اللہ علی النبی الامی روف الرحیم وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم بہت شکریہ پہلے تو محمد عویس ربانی صاحب پرگرام میں مدعو کرنے کا اور دوسرا جہاں آپ کے سوال کا تعلق ہے اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نیشنل ٹی وی پر بھی آپ کے ساتھ پرگرام کر چکے ہیں اور پچھلے پرگرام میں بھی اس پرگرام نے بات کی ہے بنیادی طور پر دو باتیں توجہ طلب ہیں ایک یہ عید منائی کیوں جاتی ہے اور ایک اس کو بقائدہ عید کا نام کب دیا گیا اور کس سن میں اس کو اروج ملا ان دو باتوں پر اس سے پہلے جو یمن ولی آپ نے بات کی ہے مولئے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانے بہت بڑا لشکر دے کر بیجا اور آپ کو خاص طور پر وسیعت فرمائی کہ آپ نے جانا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے تو ان کا جان مال عزت عبرو سب محفوظ ہو جائے گا اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں اور پھر وہ لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں تو پھر آپ ان سے جہاد کریں نرمی کے ساتھ مولئے کائنات جب یمن پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد قبیلہ حمدان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور کئی قبائل نے اسلام قبول کیا اور کئی جگہوں سے مال غنیمت بھی جو ہے وہ حاصل کیا گیا مال غنیمت اور خمس کے بارے میں بقائدہ قرآن کریم نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ رسول خمس کا یا لفظ استعمال ہوا ہے مولئے کائنات نے یمن کے اندر مال غنیمت ہر سپائی کو عطا فرما دیا جس کا جو حصہ جتنا مندہ تھا وہ آپ نے تقسیم کر دیا خمس کا دریقہ غار یہ ہوتا تھا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ تھا اور ابا اور مساکین کا یتاما کا دسمیں پارے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا آپ نے فرمایا کہ خمس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جیسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم فرمائیں گے اسی طریقے سے اس کو کیا جائے گا پھر آپ وہ سہاں سے سیدھے حج بیت اللہ کے لیے سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ سے چمع غفیر لے کر چلے جیسا کہ کہا گیا مکہ کے قریب پہنچے اور ابو رافع کو آپ نے اس خمس پر نگران مقرر فرمایا اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو نینے قبائل تھے یا بڑے لوگ اس میں شامل ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سفر کی وجہ سے ہماری چادریں جو ہیں یہ بہت سیدھا ہو گئی ہیں فالہذا نئی گاٹ کھولی جائیں اور ان میں سے اعرام کے لیے چادریں دی جائیں تو مولای کائنات نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال غنیمت تو مل گیا ہے اب جو خمس ہے اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس میں آپ نے سختی فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی کمانڈر کے لیے سختی فرمانا یہ بے حد ضروری ہے کسی بھی ذمہ دار بندے کے لیے جب آپ آگے بڑھیں تو پیسے سے حضرت ابو رافع اور بریدہ بن حسیب نے چند چادریں جو ہیں وہ لوگوں کو دے دی جنہوں نے اعرام بنا کے پہنا جب مولای کائنات سرکار سے ملکات کر کے واپس تشریف لائے کہ اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو سرکار علیہ وسلم نے ان پر سلامتی کی دعائیں بھی کی تو آپ نے وہ چادر پینے دے ہوئے دیکھا تو آپ نے وہ چادریں اتروا دیں اور ان کو پیک کر دیا گیا کہ میں نے جب منع کر دیا تھا تو پھر تو میں یہ چادریں نہیں دینی چاہیے تھے یہاں سے جب آئے منا گئے منا کے اندر سرکار علیہ وسلم نے خطبات اشارت فرمائے انبیاء علیہ وسلم کے بارے میں بات ہی کی پھر اس کے بعد عرفہ کے دن عظیم خطبہ اپنے اشارت فرمایا تو وہاں تک لوگوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے مولا اکہنات کے حوالے سے اب کتنا دم اور خم ہے ایک تو وہ پورا لشکر جو یمن سے آیا تھا اس میں سے کئی لوگوں نے شکایتیں لگائیں تو اس پورے لشکر کے اندر مولا اکہنات کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر وسواس پیدا ہوئے اور وہم پیدا ہو گیا اور پھر جب حج بیت اللہ اور پھر عرفات اور منا میں یہ باتیں آپس میں ڈسکس ہوئیں حجاج کرام کے مابین تو یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا شکایتوں کا یہ پورے حجاج کرام کے مابین پھیل گیا اور تقریبا ہر بندے تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی کو روکا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کون سا دن ہے کون سا شہر ہے اور اس کے بعد آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزت تمہارا مال اور تمہاری جان اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح آج کے دن اس جگہ میں اور اس شہر میں اس دن اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یہ کس دن کی بات ہے عرفہ کے دن نازل ہوئی یعنی کہ نوزل حج کو کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اور اسلام کو اللہ نے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے دین پسند کیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ذکر مجھ سے پہلے کیا گیا یہ صورت مدنی ہے اور یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ اکرام کو سنائی اور اس کے بعد تقریباً یہ شیعہ اور اہل سنت کتب میں حدیث موجود ہے عرفات کے میدان میں سرکار نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا کہ پہنچا دو میری جانب سے اگر سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تو دین یہاں مکمل ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے دین صحابہ اکرام کے سپرد کر دیا اور صحابہ اکرام جب ہم کہتے ہیں تو آہل بیت اس میں شامل ہیں مولای کائنات اس میں شامل ہیں ازواج متحرات شامل ہیں اور جناب فاطمہ تزارہ ان تمام کو دین نبی کریم علیہ السلام نے وہاں منتقل کر دیا اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد تم سے میری ملقات نہیں ہوگی یہ کہنے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ جب واپس پلٹے تو چونکہ مولای کائنات پر الزام لگے تھے اور ان الزام کو دور کرنا بے حد ضروری تھا تو جوفہ سے دو میل کے فاصلے پر جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے عید غدیر خم یہ لفظ بھی تھوڑا سا میرے ٹھیک کرنا چاہوں گا عید غدیر خم نہیں ہے عید خم غدیر اچھا کیونکہ خم جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھکا ہوا اور یہ نکرا ہے اور غدیر مرفہ ہے غدیر اس مخصوص کوئے کو کہتے ہیں اور مضاف کبھی جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا جب بھی ہم کسی اسم کو مضاف بنائیں گے تو اس کو ہم کیا بنائیں گے نکرا کو بنائیں گے اور یہ شیعہ کتب کی عبارات میں بھی میرے نظر سے چند عبارتیں گزریں ہیں اس کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے عید خم غدیر نہ یہ کہ غدیر خم اس مقام پر آپ علیہ السلام نے پھر توعید کے بارے میں بیان فرمایا اور بیان فرمانے کے بعد آپ نے مولے کائنات کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہو فعلی مولاہو یہ مستند ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور امام نسائنی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے تمام کے تمام جو سقات ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ سقہ ہیں کسی پر کوئی کلام نہیں ہے ماشاءاللہ یعنی یہ مستند ترین چیز ہے مستند ترین چیز ہے میں نے آپ کے پچھلے پرگرام کے اندر بھی ابھی میں سکرین شارٹ لے کے آیا ہوں مولا کے معنی جو ہیں وہ میں نے بیان کیے تھے چیزیں اگر بار بار ہو جائیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ چلیں سمجھنے میں آسانی ہوگی ان لغوی معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے نہ لسان العرب کے اندر ہے اور نہ تاج الوروس کے اندر ہے امام کا بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں المولا المالکو یہ مولا کے معنی بیان کیے گئے اور ربو بھی ہے اس میں مولا کے معنی رب کے میں بھی آتا ہے اور مولانا آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے اور مولانا آپ کا کسی اعلان قدیر خم میں نہیں ہوا نہیں مولانا میری بغل میں بھی بیٹھے ہوئے تو یہ مولا ایسا لفظ ہے کہ جو انت مولانا قرآن کریم میں بھی اسم انت مولانا فانسرنا اے اللہ تو ہمارا مولا ہے تو یہ تیہ ہے کہ اصول کے جب تک ایسا لفظ جو مختلف معنی کے اندر شرکت رکھتا ہو کرینہ قویہ نہ ہو اس وقت تک کسی خاص معنی کو آپ نہیں لے سکتے اچھا اب ہم حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ امام حسن مسنہ چونکہ یہ امام حسن کے شہزادیں ہیں جو کہ کربلا کے اندر بھی شریک ہوئے اور اس کے بعد واپس مدینہ پلٹے اور حسنی سادات انہی سے چلے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو خمع غدیر ہے اس مقام پر مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہوا تھا تو امام حسن مسنہ رحمہ اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ اگر وہاں اعلان ہوتا تو یوں نہ ہوتا من کنتو مولا و فالی مولا یہاں یہ ہوتا اور تم میرے بعد بھی اس پر قائم رہنا اور پھر آگے امام حسن مسنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہاں خلافت کا اعلان نہیں تھا فرمایا کہ اگر یہاں خلافت کا اعلان ہوتا تو مولا کائنات سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنا حق جو ہے بزور بازو وصول کرے تو بزور بازو وصول کر لیتے اور فرمایا کہ اس مقام پر خلافت کا معنی لینا اور مولا کائنات کا اپنی پوری زندگی میں اس حدیث کو خلافت کے باپ میں پیش نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خلافت بانہ مراد نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے میں تاکہ نتیجہ نکال لوں میں نتیجہ نکال لوں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب جب اپنی خلافت کی بات کی ہے کبھی خم غدیر کو پیش نہیں کیا یہاں تک کہ ناجل بلاغہ میں یہ بات موجود ہے جب آپ کو زخمی کیا گیا نبی علیہ السلام بھی حالت علالت میں گئے آپ کو موقع ملا حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی عمر بن خطاب بھی سیدنا عثمان بن افان بھی مولا کائنات بھی یہ پانچ برگزیدہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی وفا شریف اچانک نہیں ہوئی اور مولا کائنات نے کربلا میں یہاں پر اس کوفہ میں خطبہ دیا اور پھر جب آپ زخمی آلت میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کریں تو آپ نے حسن کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ناجل بلاغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے امیر مابیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو خطوط لکھے گئے تھے تو مولا کائنات میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے میری بیعت تو کنوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے اور عمر کی بیعت کی ہے اگر غدیرِ خوم پر آپ کی خلافت کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو اس کو ضرور بیان کیا جاتا دوسری بات یہ ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ناجل بلاغہ پڑھتے ہیں جی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں یہ کیوں ہے کہ ہم میں سے کوئی پڑھے تو کہتو ناجل بلاغہ پڑھ رہے ہیں میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کے پرگرام کی وساطت سے کہوں گا مجھے مل نہیں رہیں اگر آپ مجھے شیعہ کتب اصولِ عربہ اگر دلا دیں گے تو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ پہلے مجھے ناجل بلاغہ دلا دیں دوسری بات جو ہے سرکاری دوری صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مولا کائنات سے کہا کہ آپ جائیں حضور علیہ السلام سے خلیفہ کی بات کریں تو مولا کائنات نے یہاں جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ کی بات کروں اللہ کے نبی منع فرما دیں تو یاد رکھ لو عباس دوبارہ کبھی بھی ہم خلیفہ نہیں بن سکیں گے فالحظہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی اگر غدیر خم خم غدیر کے مقام پر خلافت کا اعلان ہو جاتا تو حضرت عباس مشورہ کیوں دیتے اور مولا کائنات جو ہے جواب کیوں دیتے پھر آخری اس باب کے اندر ابتدا کہاں سے ہو یہ میں اگلے اس میں آپ نے کروں گا ٹائم میرے خواہر میں مکمل ہونے والے آخری جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کلینی ہوں یا توسی ہوں یا کمی ہوں ان تمام کے نزدیک جب کسی چیز کو ثابت کریں گے تو حدیث متواتر سے کریں گے حدیث مشہور سے نہیں کریں گے تو اس حدیث سے خلافت کا معنی جس سے خلافت کا معنی نکلتا ہی نہیں ہے خلیفہ اور امام کا معنی لینا ٹھیک ہے یہ شیعہ اصول کے بھی خلاف ہے کیونکہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیث من کنتو مولا والی جی یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ تواتر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ من کنتو مولا تواتر کے ساتھ نہیں ہے تواتر کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے اچھا صحیح تو ہے صحیح ہے دیکھیں حدیث کی جو ہے نا میرے خیال ہے کہ اس میں بڑا تواتر موجود ہے نہیں نہیں آپ تواتر سے کوئی اور تواتر سمجھ رہے ہیں اچھا چلے میں اس کو آگے بڑھتا میں واپسی آتا ہوں اس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت اس کو نکل کرے جس کا جھوٹ پر استماع اجماع ہونا جو ہے یہ محال ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حدیث نکل بھی سنی کتابوں میں وہ کر رہے جس نے شکایت کی تھی حضرت بریدہ بن حسیب کر رہے اور دوسرے مقام پہ زید بن ارکم کر رہے تو یہ دو ہی شخص ہیں ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں اور لیکن کچھ انٹرسٹنگ باتیں جو آپ نے میرے علمیں ڈالی ہیں اور وہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ایک جگہ پہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی اور اس میں فضائل اور مناقب ہیں اس میں موضوع ہمارا خلافت نہیں لہٰذا ہم اس طرف بھی نہیں جا رہے ہم صرف اس دن کی اہمیت کو اور اس کے تاریخیں سیاق و سباق کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ مولا کے ایک معنی جہاں بے شمار معنی وہاں رب بھی ایک معنی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس کا رب ہوں علی اس کا رب ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک شریع معنی بتا دوں رب اللہ کا نام بھی ہے اس میں صفتی ہے یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مگر مضاب بن کر یہ شریع مثلا بتانا بہت ذریع ہے جیسے کہتے ہیں کہ رب المال تو اب یہاں معنی ہوگا مال کا مالک ٹھیک ہے میں علامہ صاحب کے طرف آتا ہوں علامہ صاحب میری نالج میں اضافے کے لیے تو اسی طرح کی سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو حدیث تواتر کیسے سمجھیں گے میرے خیال سے میری معلومات کے مطابق تواتر ہیں مگر اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت کے بعد یعنی پوسٹ ایونٹ کیا رییکشن ہے اس سے آپ نے بتایا کہ اصحاب رسول نے اس کو ایک اہمیت کا دن منایا بعد میں کیا رییکشن ہے جی میں آپ کی خدمت پرس کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے گفتگو کا احترام ہے ہر مسلک کا احترام ہے ہر مکتب کے لیے احترام ہے اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ جو رکھتا ہے آج کا جو پروگرام ہے یہ چونکہ غدیر کے حوالے سے ہے اور من پنتو مولا ہو فہاد علیون مولا کے حوالے سے ہے تو برخیل ہے کہ حق یہی ہے کہ گفتگو میں فوکس حضرت علی علیہ السلام کو رکھا جائے اور گفتگو کا محور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات رہے یہی حق بنتا ہے چونکہ پروگرام اس حوالے سے ہے غدیر کے حوالے سے اور اس اعلان کے حوالے سے ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ یمن میں جناب امیر المومنین سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے لیکن وہ دعوت اسلام دینے میں اور لوگوں کو مسلمانہ بنانے میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی پھر پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تو بہت جلدی پورا قبیل حمدان جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا اور یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو پیغمبر اکرم نے خوشی کا ادھار فرمایا اور قبیل حمدان کے لئے دعا فرمائی اس کے بعد یہ جو بات کی گئی ہے اور جو شکایت جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے جب حضرت علی علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا ادھار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّ وَنَا مِنْهُ علی کے بارے میں بات کرتے ہو علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے یہ پیغمبر اکرم اس کا صفایہ تو پہلے ہی کر چکے تھے پھر یہ کہ وہ رسول اللہ ہے ایک ٹیچر بھی چھوٹے سے بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے نا تو اس کو وہیں پر رفع دفع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے اتنا بڑا احتمام کسی منطقی کام کے لئے کیا جاتا ہے کسی اہم کام کے لئے کیا جاتا ہے کہ اتنی سخت چٹیل میدان کے اندر جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے سوالاک حاجیوں کو اگر صرف اس شکایت کا عدالہ کرنا مقصود تھا تو وہ پانچ دس لوگ پندران لوگ بیس لوگ پچیس پچاس لوگ کو ایک جگہ جمع کرتے اور کہتے دیکھو آئندہ کے لئے دل صاف رکھنا اور علی کے مطالعے کے ایسا نہیں سوچنا بات ختم ہو جاتی بلکہ اس قسم کی بات کو بڑھایا نہیں جاتا مشہور نہیں کیا جاتا منتشر نہیں کیا جاتا سب لوگوں کے ذہنوں میں کوئی منفی بات نہیں ڈالی جاتی اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ ایک شکایتی بات کو سوالاک لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں اور اس کے عدالے کے لئے اتنا بڑا مجمع لگا دیں کہ ایسنی سخت دھوپ ہے اور گرمی ہے اور شدید ترین دھوپ اور شدید ترین گرمی جا کے تاریخ میں آ کر پڑھ لی جئے کہ صحابہ کس حال میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور کتنی دیر ان کو کھڑا رکھا گیا اور اتنا لمبا خطبہ دیا گیا آغاز صاحب کو حق ہے وہ اپنا موقع بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ شیعہ تفاصیل کے علاوہ بہت سارے حوالے میں دے سکتا ہوں تفاصیل اہل سنت کے کہ یہ اور اعلانِ ولایت کے بعد وہ ایک الگ بات ہے بہرحال ان کا بھی موقع ٹھیک ہے جہاں انہوں نے دیکھا ہے ان کتب میں ایسا ہی ہے اور ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے درست ہے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے بہرحال کم از کم شیعہ کتب تو ساری اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت نادل ہوئی ہے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کروانے کے لیے اور اس اعلانِ ولایت کے بعد پھر وہ آیت نادل ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا آیاتیں حدیثیں عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا موقع ملے اور میں بات زیادہ کر سکوں کیونکہ عربی پڑھوں گا تو اور وقت لگ جائے گا آپ نے دوسرا فیروگرام پر ریکارڈ کرنا تو یہ چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جو من کنت مولا والی جو روایت ہے سوہ لاکھ لوگوں نے اس کو سنی ہے اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا ہے ایک سو دس صحابہ جو ہیں وہ اس روایت کے راوی ہیں بیاسی تابعین ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں تین سو ساٹھ صاحبان علم و فضل نے اپنی کتابوں کے اندر غدیر کی روایت کو لکھا ہے چھبیس صاحبان علم و فضل اور اکابرین اسلام ہیں جنہوں نے مستقل غدیر کو اور حدیث غدیر کو عنوان قرار دے کر مستقل کتابیں لکھی ہیں مستقل کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ عبدالحسین الامینی کی جو کتاب الغدیر بیس جلدوں پر ہے یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے بیس سال لگائے ہیں دس ہزار کتب کا مطالعہ کیا ہے دنیا اسلام کے تمام تر حوالہ جات کو جمع کیا ہے تمام منابع اور ماخد اور مسادر کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا اگر کسی شخص کو شک ہے ریب ہے اور اسے کوئی حوالہ چاہیے تو وہ الغدیر کا مطالعہ کرے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا حوالہ الغدیر کے اندر موجود نہ ہو الغدیر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں اور تمام کتب کی پوری پوری فیرسک بھی موجود ہے اور ان تمام صحابہ کے نام بھی موجود ہیں جنہوں نے اس غدیر کو اور منک انتہ مولا کے اعلان کو جنہوں نے روایت کی ہے تو یہ روایت اس سے برادران علیہ السلطہ کو بھی اختلاف نہیں ہے اور اگر نسل نو چاہے تو اہل سنت علماء کرام کے بیانات کو نیٹ پر دیکھ سکتی ہے جس میں تاہر و قادری صاحب ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے برادرانیں بریلوی برادران اور دیوبندی اہل سنت علماء کرام ہمارے لئے بہت محترم ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا اس کو صحیح معنی ہے اس کے علاوہ مسلم صحیح مسلم ہیں کے اندر بھی یہ آئیے اور سیاستہ اور دوسری قطب کے اندر بھی بہرحال اس پر بحث نہیں ہے یہ روایت ہے اور حضرت علیہ علیہ السلام کی ولاد کا اعلان ہو گئے اس کے بعد بات یہ آگئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن چلیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس کے ستائیس معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے ستائیس معنی ہے تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا میں کہتا ہوں ستائیس معنی نہیں ستائیس ہزار معنی کر لیجئے مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے یہ کہنے کی کیا ضرورتی کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے یہ کیوں کہا پہلے کہ جس جس کا میں مولا ہوں یہ کہنا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو یار سمجھتے ہو تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو رسول آدم سمجھتے ہو میری نے بہت رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشپا سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ اہد لیا سب سے جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا اولا بھی تصرف نہیں یہ کیوں لیا اس اخرار لینے کے بعد کہا منکم تو مولا فہد علیہ مولا تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں لفظ مولا کے معاینی کو واضح کرنے کے لئے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا تو مانا واضح ہو گئے نا مولا کے پھر کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مالا ہے یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق کے تصرف ہے اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق کے تصرف ہے ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا جو جس مشرب سے وابستہ ہے وہ ہمارے لئے سب کیا احترام ہے ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ہم اپنا نکتے نظر تو بیان کریں گے اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسئلہ تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لفظ مولا کے معاینی ستائیس نہیں ستائیس دار ہوں پیغمبر اکرم نے دو باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معاینی کا تعین کر دیا ہے ویسے اٹھارہ مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا ہے لفظ مولا قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے احادیث میں کہاں کہاں پر لفظ مولا کس کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے لغات کو بھی دیکھ لیا جائے میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معاینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پیغمبر نے انہی معاینی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اسی معاینی کو درست کرنے کے لیے اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تمہارے معلوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا تاکہ لفظ مولا کے معاینی ٹھیک ہو جائیں بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معاینی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا دوست کو تو وہ حق تصرف نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کو تھا اگر رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا والی کو بھی دوست رکھے تو ہر دوست کو تو حق تصرف نہیں ہے یہ کوئی قانون بیان کر رہے ہیں جو شریف قانون ہے ایک سوال جو اس کی تشنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے بہت کامل گفتگو ہے آپ کی اس ایونٹ کے بعد بعد والے سالوں میں اہل بیعت نے اس دن کو کیسے سمجھا کیسے سمجھایا اور اس کے لیے کوئی تقریب کوئی خوشی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئیں جی بلکل اہل بیعت اتھار نے اس دن خوشی منائی ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے اس بارے میں عمر فرمار حکم فرمایا ہے کہ اس دن خوشی مناؤ یہ عید الاعیاد ہے عیدوں کی عید ہے یہ عید الاکبر ہے بلکہ شیخ المحدثین شیخ اباس قمی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے یہ میں اپنا شیعہ نکتے نظر بیان کر رہا ہوں اور شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر میں شیعہ کتاب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں اور اگر میں دوسروں سے کوئی بات منوانے کے لیے کروں گا تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا لیکن مری بحث اس سے نہیں ہے تو شیخ المحدثین شیخ اباس قمی نے لکھا ہے رسول اللہ نے بھی اب یہاں اہل سنت کے ہاں دو نظریہ ہیں میں جانتا ہوں اس بات کو ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس اعلان بلایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلافاصل مانتے ہیں کوئی ایک طبقہ ہے لیکن وہ علم میں روحانیت میں معنویت میں ان چیزوں میں مانتے ہیں حکومت میں نہیں وہ ان کا نظریہ یہ ہے حکومت میں جو ترتیب ہے خلافہ کی وہی ہے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں وہی خلیفہ ہیں کہ جن کو خلیفہ چنا گیا سقیفہ کے اندر جن کو خلیفہ چنا گیا ہے وہی درست خلیفہ ہیں بہرحال یہ ان کے ہاں کے نظریات ہیں اس سے مجھے بحث نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا یہ شیخ حبہ سے قمی نہیں لکھتا کہ نبی کے نائب کو اٹھالہ دلحج کو چنا گیا اور ہر اس دن کو پہلے بھی انبیاء کے نائبین کی عید کی طور پر منائے گیا اور چھٹے امام نے کہا ہے کہ اس دن عید مناو یہ دن خوشی کا دن ہے اس دن اچھا اور امدہ لباس پہنو ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ چھوٹوں کو عیدی دو تحفہ دو یہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے اور اس دن خوشی مناو اور ایک دوسرے کی دعوت کرو اور ایک دوسرے سے عید ملنے کے لیے جاؤ ایک دوسرے کا مبارک بات دو یہ آئیمہ علیہ السلام کی اس سلسلے میں روایات ہیں احادیث ہیں اور امام علیہ السلام اس دن جشن مناتے تھے خوشی مناتے تھے معافل کی جاتی تھی یہ ایک دن ہے جو اس انداز سے منایا ہے عید کی نماز خطبہ وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے نہیں عید کی نماز اس طریقے سے نہیں ہے لیکن دور اگر نماز پڑھنا مستحب ہے جس طرح غدیر کے عمال ہیں عید غدیر کے اٹھارہ جلحج کے دن ہے اس دن کے جو عمال ہیں وہ چھتیس عمال ویسے تو لکھے گئے ہیں بہت بڑی لمبی ایک فیرست ہے ان میں سے سب سے بڑا عمل روزہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اس دن کا جو روزہ ہے وہ ساٹھ سال کے روزوں کے برابر ہے اور پھر دوسرا عمل اس کا یہی کہ غسل کیا جائے جیسے ہم عید الفطر پر عید العظہ پر غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس دن ہم نے غسل کرنا مستحب ہے اور پھر زوال کے وقت ایک نماز بھی ہے دو رکھت پڑھنا مستحب ہے اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے پھر دعائیں قبول ہونے کا دن ہے توبہ قبول ہونے کا دن ہے اور زیارت امیر المومنین پڑھنی چاہیے اور اگر ہو سکے تو اس دن نجف اشرف جانا چاہیے مستحب ہے مولا متقین حضرت اغلی علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے یہ دن اگر ممکن ہو تو مومن نجف میں گزارے اور یہ دن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہیں پر ہیں تو یہاں سے زیارت پڑھیں مولا متقین حضرت اغلی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں یہ اس دن کے خاص عامل ہیں اور سب سے بڑا عامل ہے کہ مومن مومن کو دیکھ کر مسکرائے اور مبارک بات دے اور خوشی کا اظہار کرے تو یہ علی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی بات مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی جو اہل اسلام ہے چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو علی وجہ بہدت ہے وجہ اختلاف نہیں ہے علی کی عظمت اور فضیلت کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور عالم اسلام کے تمام مسلمان حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان سے عشق کرتے ہیں ان سے مہودت کرتے ہیں یہ گھرانا نبوت کا گھرانا ہے پیغمبر اکرم کا گھرانا اور پیغمبر کا گھرانا وجہ اختلاف نہیں ہے وجہ انتشار نہیں ہے وجہ بہدت ہے وجہ اتحاد ہے کیونکہ یہ وہ گھرانا ہے جس کی محبت کا حکم دیا گیا ہے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے جن لوگوں کی محبت ہم پر لادم اور واجب قرار دی گئی ہے ان کی بات کرنا اور ان کی بات سننا ہر مسلمان کی عقیدی کا حصہ ہے اور ہر مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کے لیے بھی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ جو اہل اسلام ہیں وہ علی کی بات سے خوش ہوتے ہیں ہمارے ہاں کی کوتہ ہم وہاں سے لیتے ہیں یہ اپنی ہماری کہاں کی کتابوں میں یہ حدیث کم ہے برادران کی کتابوں میں زیادہ ہے کہ علی نہیں تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو علی سے محبت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے یا علی حبہ کا ایمان اور وہ بغض کا کفر ان علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کفر کہتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے اور جو علی سے بہت رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے یہ رسول اللہ بیان کر کے گئے اور رسول اللہ بتا کر گئے ہیں اس کے علاوہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اور جو عظمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں خلافہ تو الگ موضوع ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ اس پر الگ پیرگرام کر لی اگر اس پر آپ نے پیرگرام کرنا ہے مجھے انکار نہیں ہے میرا دل یہی تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثت اس پر تاریخی حیثیت اس کی یہی ہے کہ دس دلہج اٹھارہ دلہج دس اجری اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور یہ تباتر ہے میں آپ کی خدمت مارس کروں کہ حدیث غدیر کو آئمہ محدثین نے لکھا ہے امام زہبی نے لیا ہے امام شافی نے لکھا ہے اس حدیث کو جو ہے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا ہے امام اسقلانی نے اس کو لیا ہے تبری نے اس کو لیا ہے یعنی اس سے بڑا اور کونسا نام میں لوں یہ وہ بڑے بڑے رائٹر ہیں اور بڑے بڑے محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کو لکھا ہے اس سے انکار کسی کو نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید کا دن میں صرف اس کا ایک اور زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر آپ بزارے خیال فرمائیں یہ جو جملے ہیں بڑے منفرد ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے کانوں کو ہمارے دلوں کو اچھے لگتے ہیں من کنتو مولا فہاز علی المولا بڑے بڑے اہل سنت اکابر نے خود بیان فرمایا یہ جب معاملہ پیش آیا تو اس میں مختلف روایتیں میں نے سنی ہے کیا حضور کریم نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور اسے بلند فرمایا یا انہیں گود میں اٹھایا یا ہاتھوں سے اٹھایا اور بلند کر دیا صحیح واقعہ کیا ہے دیکھیں صحیح واقعہ تو یہی ہے کہ وہاں اعتمام کے ساتھ جو آپ کا الزام لگے گئے تھے وہ جمع غفیر میں اونچہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہ جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں حضور میں آپ نے بلکل ہے روایات میں آیا جو چیز آئے گی اس کا ہم اقرار کریں گے اور آپ نے ہاتھ بلند کیے اور یہاں بمانہ دوست کے ہے اور یہاں بمانہ محب کے ہے اہل سنت کے نزدیک اصل میں دوسری جو بات ہے قرآن کے حوالے سے بات کہے گی کہ قرآن میں یہ کئی دفعہ الفاظ استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی یہ خلافت کے معنی میں استعمال نہیں کیونکہ غدیر خوم جو ہے یہ منائی ہی خلافت کے حوالے سے جاتی ہے اور جانتا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو مولا کائنات کو خلیفہ مانتا ہے ولایت میں وہ بہت کلیل ہے مگر ہے ہے مگر کلیل ہے کیونکہ ہمارے نزدیک چاہے وہ خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو دونوں کا ترتیب کا سلسلہ اسی طرح ہے جس طرح چاروں خلافت ہمارا عنوان بھی نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اب آ جائیں ایک اور طرف یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا مختلف الفاظ ہیں جو میں نے تواتر کی بات کہی ہے حدیث متواتر حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس سے آپ عقیدہ قطعی ثابت کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں اس سے نکل نہ جاؤں سوال معذرت کے ساتھ جو میرا سوال تھا کہ حضور نے ہاتھوں کو بلند فرمائے آپ نے اس کی تائید فرمائی لیکن ہمیں اس کے بعد جو لوگ دے رہے وہ تین سے چار لوگ دے رہے یہ انہوں نے اپنا بیان کیا انہوں نے کہا اپنا ہے وہ ہمیں تین سے چار لوگ دے رہے امام زابی نے بھی نکل کیا سب نے نکل کیا اس کو ہم مانتے ہیں تاریخ جمیل صاحب نے جو بیان کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں طائر القادری صاحب کا جو حوالہ دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور طائر القادری صاحب کے اس حوالے کے اندر اعتمام اور اختتام یہ ہے کہ یہاں خلافت کی بات نہیں ہے کیونکہ طائر القادری صاحب بھی خلافت بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر کے قائل ہے تو یہ ایک الگ تناظر میں اب آئیے کہ عید غدیر کی تاریخی احسیت آپ نے ان سے پوچھی تو انہوں نے آپ کو بتا دی انہوں نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے جس دن اعلان فرمایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کئی سالہ آپ نے اس دن کو نہ پیش کیا نہ روزہ رکھا کبھی امام حسن نے اس کا ذکر نہیں کیا کبھی امام حسین نے نہیں کیا حسن مسنہ کے حوالے سے میں بات کر چکا نہیں کیا اب آ جائیے کہ اس کو بقاعدہ عید کا نام کب ملا جن زہبی کا یہ حوالہ دے رہے تھے ابھی ہمارے محترم انہوں نے تاریخ اسلام کے اندر ابن کسیر نے الودایہ والنہایہ کے اندر امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء کے اندر تین سو اکاون ہجری اس کی تاریخ بتائی ہے کتنی تین سو اکاون اور اس کا پسے منظر کیا ہے کہ ذرا اس کو سمجھنے کے کوشش کریں معز الدولہ جو کہ شیعہ اور رافضی خلیفہ تھا جب اس نے بغدار یہ اباسی خلیفہ ہے جی اباسی اباسی خلیفہ شیعہ اور رافضی رافضی سنیں یہ آپ اس کو پڑھیں ذرا بڑا دلچسپ ہے یہ تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں تین سو اکاون کے اندر اس نے بغدار شریف کی تمام مساجد میں حضرات شیخین کریمین پر لانت کے الفاظ دروازوں پر لکھوا دی یہ کتابوں میں موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کے الفاظ لکھوا ہے باغ فدق مارا گیا یہ الفاظ لکھوا ہے چھوڑے نا یہ اس کی تاریخ بتا رہا ہوں نہیں یہ لکھا ہوا ہے نا کتاب کی باتیں میری کوئی نہیں سنیں پھر رات کو ان چیزوں کو مٹایا گیا پھر اس کو مشورہ دیا گیا آپ ان کو کنایتاں لکھوائیں پھر اس نے کنایتاں لکھوایا اور دوسرے دن بغدار شریف کے اندر خواتین کو اس نے بازاروں میں نکال کر خم غدیر کا اجرا فرمایا تین سو اکاون کے اندر خلیفہ کا نام کیا ہے مویز مویز زدولہ مویز زدولہ یہ شیعہ کتابوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل ملے گی اگلی بات سن لیں آپ ساٹھ اور پچاس کی دہائی میں شام میں اس کا مکمل تسلط بغداد میں عراق میں اس نے کسی شخص کو حج پہ نہیں جانے دیا اور آپ کے علم کے لئے عرض ہے جس نے غدیر خم کی جو تاریخی حیثیت میں بتا رہا ہوں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے امام زابی کا جیسے حوالہ دیا گیا کیونکہ امام زابی میں جانتا ہوں کہ آل تشیعوں کے ہاں بڑا ایک مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان سے حوالہ دیتے ہیں اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی سال تمام اہل سنت کی مساجد کو تعلی لگانے کے بعد آزان کے اندر حیعال علا خیر العمل کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا گیا اور اسی سال اس نے ماتم کو بھی رواج دیا اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں تھا یہ اہلِ بیت کا بھی نہیں تھا دلچسپ بات بتاؤں کیونکہ جو ظلم خلفاء اباسیہ نے آلِ بیت پر کیے شاید اتنے میرے خال میں بنو امیہ نے بھی نہیں کیا یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے یہ جو پہلے آپ نے بتائی یہ آج پتا لگی ہے یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں یہ جو معزود دولہ تھا نا جس نے عیدِ غدیرِ خم جو ہماری کتابوں میں موجود ہے باپ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا اس نے سیدہ فاطمہ صدر زہرہ کی بھی توئین کی تھی معاذ اللہ اور مولاِ کائنات کی بھی توئین کی تھی کیسی توئین کی تھی میں بتاؤں آپ کو چھوڑے ہیں توئین نہیں سنیں وہاں ایک جوان نے اعلان کیا کہ مولاِ کائنات کی روح نے میرے اندر تناسخ کیا ہے بس چھوڑ دیں اس سے پہلے غدیر کا کوئی اتا پتا نہیں ہے یہ آپ پڑھنے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور ایک خاتون کو کہ اس کے اندر بی بی پاک کی روح کا تناسخ ہوا اس نے ان کو عزت بھی دی اور ان کو ریا بھی کیا حالانکہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے چاہے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے انہوں نے کہا تھا کہ تناسخ جو ہے اسلام کے اندر نجائز ہے اور حرام ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے آپ ان دنوں کو قتل کر دیں مگر اس شخص نے ان دونوں کو قتل نہیں کیا تھا یہاں سے اس کی ابتداء ہو رہی ہے علامہ صاحب فرمارے تھے دیکھیں تین سو اکی آون ہجرے کی آپ نے بات کی تین سو اکی آون یہ بہت دور ہے سیدنا امام جعفر سادق کو تو ہم سب مانتے ہیں آپ پہ ہمارا سلام ہو انہوں نے غدیر کے حوالے سے اہمیت اجاگر فرمائی ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے غدیر خون دیکھیں اس کا جو پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں امامت اور خلافت کا اعلان ہو ہمارے نزدیک اگر یہ مانے کے محبت کا اعلان ہوئے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں بس تو محبت میں ساتھ ہیں محبت میں ساتھ ہیں محبت کی عید بنا لیں نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ عید کے دن روزہ تو عید کے دن روزہ تو نہیں ہوتا ہاں علامہ صاحب یہ ایک بڑھ دلی عید کے دن روزہ زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے زوال جیسے ہی ہو تو پھر یوں بونے کہ زوال ڈلنے کے پاس زوال کا وقت بونے گے تو پھر ذہن جائے ہو سا جیسے ہی زوال ہوتا ہے وہ اول وقت ہوتا ہے زہر کا اسی کو زہر شریعی کہتے ہیں 351 ہجری سرکار بہت زیادہ دور ہے تاریخ میں کتنی سچائی ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں قلم کب کب بکا کہاں کہاں بکا تاریخ کہاں کہاں لکھی گئی سالاتین حکام اور بادشاہوں نے مولرخین کو کس طرح جگڑ کے رکھا حقائق بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی آل محمد کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی اس کو ذرا جا کر اچھے طریقے سے کھنگا لیجئے کتنا عرصہ تک تو تاریخ بیان کرنے پر پابندی رہی ہے کتنا عرصہ تک روایت بیان کرنے پر پابندی رہی ہے کتنا عرصہ تک حدیث بیان کرنے پر پابندی رہی ہے میں حوالہ دے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت سن تیراسی ہجری میں ہے اور وہ فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ہمارے پانچ میں امام ہے اور وہ بیٹے ہیں ہمارے چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام کے اور وہ بیٹے ہیں ہمارے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کے اور وہ بیٹے ہیں ہمارے پہلے امام امام علیہ السلام کے تو علیہ السلام پیغمبر اکرم کے عصر کے ہیں حسنین کریمین عصر رسول کے ہیں تو ہمارا سلسلہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جا کر مربوط ہو رہا ہے یہاں تو بیٹا باپ سے لے رہا ہے باپ اپنے باپ سے لے رہا ہے اور اس طریقے سے جا کر رسول علیہ دہن رسول سے بغیر فاصلے کے کوئی غیر معصوم بیچ میں نہیں ہے کوئی باہر کا نہیں ہے کوئی غیر نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اٹھارہ ذرہج کو امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں روزہ نہیں رکھا یا آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ روزہ نہیں رکھا روزہ عید الفطر عید الازحاب اور جن دنوں میں روزہ قصر ہوتا ہے اور جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے ان ایام کے علاوہ روزہ تو کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے اور روزہ رکھنا مستحب ہے اور روزہ رکھنا جو ہے وہ باعث عجر و ثواب ہے آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور حضرت علیہ علیہ السلام کے حوالے سے تو روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک رات میں جا کر ہزار رکھت نماز پڑھتے تھے اور سوائے ان دنوں میں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان کے علاوہ وہ ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے تو یہ کونسی بات ہوئی کہ اٹھارہ ذرہج کو حضرت علیہ علیہ السلام نے تو روزہ ہی نہیں رکھا جن کے کسرت کے ساتھ بلکہ بہت زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا جو پیٹ ہے وہ شکم کے ساتھ لگا ہوا تھا اور جنابی امیر المومنین امیر المومنین ہیں وہ کہتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے تو حضرت علیہ علیہ السلام اس کے علاوہ اہمہ اہل بیت تو معاسمین ہیں پھر چھٹے امام کی میں نے بات کی پھر میں نے آٹھوے امام کی بات کی بہرحال یہ بات ہمارے ہاں ہے یہ عید الفطر اور عید قربان کے لیے روزہ کا منع کیا گیا ہے اث دن روزہ رکھنا جو ہے عید کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام نہیں ہے مفتی صاحب خود بھی عید ملاد النبی کا روزہ رکھتے ہیں عید کی وجہ سے عید الفطر کے دن روزہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ اس دن افتار کرنا ہے اور عید قربان کے دن روضہ رکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس دن گوشت کھانا بھی اور کھلانا بھی ہے ورنہ ان عیدوں کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ جو عید الفطر اور عید قربان ہے ان دنوں میں اگر آپ کھائیں نہیں اور کھلائیں نہیں تو ان عیدوں کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے ان دنوں میں روضہ رکھنا حرام ہے 18 دلحج کی جو عید ہے یہ خواہ لسطن ایک روحانی عید ہے ایک ایمانی عید ہے اور روحانی اور ایمانی نماز روضہ تو روحانیت میں ادافہ کرنے والی چیزیں ہیں جو عید ہوئی روحانی اور ہے ہی ایمانی تو اس میں روحانی اور ایمانی اعمال ہی زیادہ بجا لائے جائیں گے نا تو روضہ آپ کی روحانیت کو تقویت دیتا ہے اس دن میں آپ سے عیدی مانگ سکتا ہوں بلکل مانگ سکتے ہیں دینی بھی چاہیے اور ہم انشاءاللہ بجوائیں گے آپ کو بہت کب اب آخری سوال ہے اور اپنے کفتگو کو کلوز اپ کر رہے ہیں ہمیں اگلے موضوع کے طور پر جانا ہو گئی یہ جو علامہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے لئے تو موت بر وہی ہیں سنت رسول اور سنت خلفہ راشدی تو کیا اس ایوینٹ کے دن خود حضرت عمر خطاب رزد انہو نے مبارک بار دی دی کر اصحاب نے اس کو بخن بخن کی جملوں سے جوڑا اس پر کتنی حوال ہو جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں اگر اس میں کوئی مناتا ہے تو ہم اس کو مانا نہیں کرتے حضرت کی بات اچھی ہے جس تناظر میں ہم ہم معنی لے رہے ہیں اگر دوست اور محبت کا معنی لے Yuri اس کے علی دوست ہیں جس کا میں معبوب ہوں اس کے علی معبوب ہے ہمارے نزدیک یہ معنی ہے ایک بات ایک بات پوچھ سکتا ہوں حضرت عمر نے مبارک بات دی تھی کہا تھا کہ عدی آج سے آپ میرے اور ہر مؤمنہ کے مولا ہو گئے دوسرے دن جیسے صبح ہوئی تھی میں نے آپ کے پرگام میں نیشلن ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات میں نے آج سے پانچ سال پہلے بیان کر دیا دی تھی مبارک بات کہا تھا کہ آج سے آپ میرے اور ہر مؤمنہ کے مولا ہو گئے مبارک بات دی تھی اگر ہم مولا کے مانا دوست دی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے غدیر کے واقعے سے پہلے اس سے پہلے مولا کائنات پر الزام بھی نہیں لگے تھے نہیں حضرت عمر آپ دیکھیں آپ کا تو دعویہ یہ نا کہ خلفہ میں اور حضرت علیہ السلام میں دوست تو پہلے بھی تھے دوست میں تو کوئی شک نہیں ہے میں نے آپ کے پچھلے پرگرام میں کہا تھا اگر سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اعتمام کے ساتھ الزام کو رفع نہ فرماتے تو مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں پہلے بھی تھے نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے فرمایا تھا انتا خیف الدنیا والا خیرہ آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں یہ پہلے بھی لیکن دیکھیں کہ یہ جو اعلان کا سبب ہے یہ شکایات ہیں اس کا جواب آپ نے جو عید ملادم نبی کے کہا ہے اچھا وہ جو شکایات ہیں خم غدیر پر سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہم تک ثابت نہیں ہے اگر وہ پیر کے دن آ جائے تو رکھ لیں نہیں نہیں ہاں پیر کے دن آ جائے تو وہ تو پھر ایک الک چیز ہے نا پیر ملادم نبی کا جو روزہ ہے نا وہ سرکار کی ذات مبارکہ سے خود جو ہے وہ ثابت ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے اور جہاں تک رہی عیدی دینا تو عیدی تو ویسی بھی دے دیا کرنے ہیں سرکار علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحادو تحابو ہونا چاہیے آج کل تو یہ بات بلکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ توفے اور طائف وہ کیا ہو گئے ہیں ختم ہو گئے آپ نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی ذہن سے نکل گیا آپ نے عیدی کی بات کر دی تو میں نے سوچا یہ دی مبارکہ ذہن منتشر ہو گیا میں نے کہا حضرت عمر کی مبارکہ دینا یہ ہماری کتابوں میں ہے بڑی بات ہے دیکھیں جی میں یہاں بھی یہ کہوں گا قبلہ نے بڑی اچھے بات نے کیا ہے ابھی تک میں آپ کے ساتھ ہوں جو بات جس طریقے سے ہوگی یہی آپ کا خاصہ ہے اس کو ہمارنے گے لیکن جو پسے منظر ہے نا خم غدیر کا یہ بلکل ایسا نہیں ہے جو شیعہ حضرات کیا میں نتیجہ دے دوں ان کو ان کی عوام سن رہی ہے مجھے میری عوام سن رہی ہے عید ملاد النبی کا میں کہل ہوں پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس بات پر بھی بداتی کہیں گے میرے اپنے لوگ یعنی کہ دو بندی اور وہابی وغیرہ یہ غدیر ہے یعنی خم غدیر میں آج سے اس الفاظ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ شیعہ شیعہ میں سے ہے اچھا شیعہ شیعہ میں سے علیکہ سنت رسول ہے سنت اصحاب ہے نہیں نہیں سنت رسول نہیں اس دن تو ہوا نا سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا سوری گلے میں غراشیں آ رہی ہیں سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو عید کا نام نہیں دیا بقول حضرت کے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ یعنی عید منانا شروع کی تو تاتل تو آ گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں کہ ان کے امام زین العابدین کے ہیں نا تو امام زین العابدین نے نہیں منائی امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے یعنی شیخ عباد لیکن اس سے پہلے شیعہ پتر میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے لیکن امام جعف صادق علیہ السلام کس سے کال لیتے ہیں وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں اس وقت میں نے کافی پڑا ہے جیسے میں نے ناج العابدلاغہ کا والا دیا امام جعفر صادق سے کچھ باتیں ملتی ہیں امام حسن مسننہ تو بالکل اس کو رد کر رہے ہیں تو پہلے تو آہلِ بیعت کے جو بزرگانِ دینے وہ آپس میں اتفاق کر لیں پھر یہ پانچ جو آئیمِ معصومین معصومین یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو غیرِ نبی معصوم نہیں ہوتا وہ اتفاق کر لیں کیونکہ پانچ کے بعد پھر بڑا اختلاف ہے پھر ہمیں اس کا جواب دے دیں تین سو ایک سٹھ کا اور پھر ہمیں یہ کلیر کر دیں کہ بھئی یہ کسی صاحبی کے بوز میں نہیں بنائی جا رہی اس پر کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ کو عائدہ کر رہے ہیں حصل میں ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم صاحبہ کے بوز میں منا رہے ہیں اس لئے عید نہیں منا رہے ورنہ یہ ہمارے ساتھ منا ان کو غلط فہمی ہے ان کو جو غلط فہمی ہے میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو میرے پاس بہت اچھے پوائنٹس آگئے جو میں اپنی ناظرین کے سمجھ رکھنے چاہتا ہوں مفتی صاحب اور علامہ صاحب اس بات میں متفق ہیں کہ اٹھارہ زلحج کو یہ واقعہ پیش آیا من کنت مولا فہاز علی مولا والا واقعہ حقیقتاً صحیح ہے مفتی صاحب نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ شکایت کے پس منظر والا پیش کیا علامہ صاحب نے اس کا ایک مزید بڑا بیک گراؤنڈ پیش کیا جس پہ آپ نے بتایا کہ ایک وجہ تھی ایک مقصد تھا آیات کا شان نزول اس حوالے سے ہے اور ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ برحال یہ دن اصحاب رسول کے نزدیک ایک خوشی کا دن تھا یعنی اس کو ایک محبت کے نگاہ سے دیکھا جانا اس کو ایک احترام کے نگاہ سے دیکھا جانا اس دن کو فضائل حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب آپ پہ ہمارا سلام ہو کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ ہو کے مقام و مرتبے کی وضاحت کا دن نے ضرور قرار پایا اور یہ موقع کسی کو زندگی میں نہ آج تک نہ اس سے پہلے نصیب ہوا کہ جس کے ہاتھ میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو اور روایات یہ بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے حد تک بلند فرمایا کہ آپ کے بغل تک کو دیکھا گیا اور چہرے پہ مسکراہت اور تبسم اور اس کی اہمیت میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے جو پوزیٹیو پوائنٹ سے ہم لے لیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اختلاف ہے اس کو پسے پوش ڈال دیں کیونکہ اس وقت امت کی بھی ضرورت یہ ہے کہ محبتوں کو سمیٹیں محبتوں کو باتیں فضائل اور مناقب کو جمع کریں بہت اچھی بات علامہ صاحب نے بتائی کہ اس دن روحانیت کو ہمیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا یعنی اگر اس دن ہم نماز سے وابستگی اختیار کر لیں روزے کو مستحبات کو اپنا لیں تو پھر ہمیں واقعا ایک عیدی ہے جو دین سے مل رہی ہے اسلام سے مل رہی ہے اور مفتی صاحب کی بات کہ اس دن کو اگر ہم محبت کے معنوں میں منائیں ایک دوسرے سے محبت کی توحیف اور محبت کے پیغامات پیش کریں ان معنوں میں یہ بہت اہمیت والا دن ہو جائے گا چاہے اس کا تعلق خلافت سے ہو یہ نہ ہو مگر محبت سے ضرور ہے میں اسی محبت کے پیش میں نظر ماجیک انسائٹ کی جانب سے کچھ تحفے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمان حضرات کو میں شکریہ حضر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے ایک چھوٹی سی علامہ صاحب میں تو اسے ہی دے غدیر ہی سمجھوں گا اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مزید پروگرامز آپ کے تعاون سے آپ کے سوالات کے پیش نظر ہوتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے دنیا بھر میں سپیشلی میں نام لے رہا ہوں پاکستان اور بھارت کے علاوہ میرے پاس جو ریکارڈز ہیں اس میں لندن میں یو اے ای میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں نیوز لینڈ میں جرمنی میں یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں بیٹھے ہوئے افراد جب سوالات پیشتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کمپارٹیف ریلیجیس اسٹیڈیز ہو رہی ہیں ہمارے سامنے فضال اور منعقب آ رہے ہیں ہمارے سامنے تاریخ کی حوالجات پیش ہو رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ علماء آپس میں ایک انداز سے ایک محبت کے ساتھ اختلاف ہوئے اتفاق بہت ہی آسن انداز سے گفتگو فرماتے ہیں تو مجھے میرا مقصد مل جاتا ہے اپنے خیال رکھیں گے اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام احکامات کا جو آپ پر نافذ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے فلسطین کے لئے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اور خاص دعاوں میں میرے فلسطینی بھائیوں کو یاد کریں گے اللہ کی امان میں